ہم سے ہماری عبادت گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے اداروں کو چھیننا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مقابی کو، مساکف کو، مدارس کو چھیننا چاہتے ہیں خانخواہوں کو چھیننا چاہتے ہیں مور، غیر، زندگی جس میں نہ ہوئے ان کے لاتے یہ نہیں یہ مسلمانوں کے عائلی معاملات میں حملہ ہے اگر سیکولر زہر رکھنے والے خالقین اگر سوچیں تو یہ صرف مسلمان اور اسلام تک نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا مجھسپور بنا ہوا ہے جیسے ہم آج ایک پریٹ فارم پر جنہا جماع ہوں ایسے ہی اگر ہر جگہ اسی مسئل کے حل کے لیے صرف اگر ہم جماع ہوتے ہیں ہمارا اقتحاد، اقتحادی مظاہرہ باطن کو بہروں میں دنوش پیدا کردے گا اور وہ ہمارے اقتحادی مظاہرہ سے ہی خوف صرف ہوتا ہے دنیا کے اور قدروں میں بریلا وقت خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا ہے نہ سمجھوں گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستانی مسلمانوں تمہاری داستان کی نہ ہوگی داستانوں میں روح امم کی حیاء کش مکش انقلاب موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب اسلام کی فطرت میں خطرت میں کچھ ایسی تچکتی ہے جتنا کی دباؤ کے کتنائی کو بنے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ادین اولیو یعنی دین ہمیشہ سر بگن ہو کر ہی رہے تھا اور چودہ سو سالوں میں اسلام کی تاریخ میں جب کبھی بھی اسلام یا مسلمانوں کو دباؤے کی زید کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو من جانب اللہ مسلمانوں کی دلوں میں ایک ایسا جذبہ ایسی سپیرٹ پیدا ہوئی ہے کہ نہدے ہونے کے باوجود ازباب اور ذرائع نہ ہونے کے باوجود کم قیداد میں ہونے کے باوجود بھی باقی کے آجے سینہ سپر ہو کر انہوں نے کامیابی غاصل کی ہے حق کی فتح ہوئی ہے بدر سے دیں گا گناہیں تک غصبہ تبور کی اتنی آپ جنگیں دیکھیں گے اسلام کی بظاہر مسلمانوں میں کم تعداد ہے لیکن ان کے اندر اللہ کی ذات پر حروسہ اللہ کی ذات پر توقع اور ایمان کی قفت ان کی دلوں میں موجود تھی جو انہیں ہر موڑ پر کامیابی سے ہم کنار کر لیے آج ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر حروسہ ہونا چاہے ہیں ہم سامنے کی جو قفتیں ہیں ان کے رعب اور دردبے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی ہمارے اندر جو قفت ایمان کی وہ ایسی قفت ہے کہ اس قفت ایمانی کا مخامرہ قیامت کی سمولت کوئی سوپر پاور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں جو قفت ہوتی ہے یہ اندرہ زادہ کی خودرت اس قفت میں شامل ہوتی ہے اور جب یہ قفت قفت ایمانی مسلمانوں کو کسی کام کے لیے آمدہ کرتی ہے تو انشاءاللہ مسلمان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں اپنا قدم پیچھے نہیں کھٹا لیے ہماری اس ملک میں بھی بریشتہ سابقی سجیوں سے یہ معاملہ اشارہ ہے خصوصاً آزادی کے باس سے دیکھر اب تک جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں یہ ہمیں جھجوڑنے کی اور ہمیں ہمارے پائے استخامت میں خلق بیدا کرنے اور جنوبی بیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے ہمیں سب سے پہلے متحد ہونے کی ضرورت ہے آج ہم جو آئی اپنے فروئی مسائل میں بھلچ کر رہے گئے ہیں اس کی وجہ سے باقی خوبتوں کو یہ نازہ ہو گیا ہے کہ ان کے صفوں میں اتحاد نہیں ہے ان کو کسی کی طرح سے جو ہے زیر کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے تو اتحاد کا مظاہرہ آج کے حالات میں صرف اتحاد کا مظاہرہ جیسے ہم آل ایک پریٹ فارم پر جنا جمع ہیں ایسے ہی اگر ہر جگہ کسی مسائل کے حال کے لیے صرف اگر ہم جمع ہوتے ہیں ہمارا اتحاد اتحادی مظاہرہ باطل کو پہروں میں جنویس پیدا کر دے گا اور وہ ہمارے اتحاد کی مظاہرہ سے ہی خوف زرہ ہو جائے اتحاد کی آج امورین ضرورت ہے ملی مسائل کا حل اس وقت پر کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہیں ہم خانوں میں رپٹے ہوئے ہیں یہ دوریوں کو اور ان اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ملی مسائل کے حل کے لیے شرعی قانونی مسائل کے حل کے لیے سب سے پردے ضرورت جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے ایک سیسا پلائی میں دیوال کی لگا ہمیں ایک باطل کے آج سینہ سپر اونی کے ضرورت ہے یہ اوخاف کا مسئلہ آج اٹھا ہے اس سے پہلے کئی مسائل ہمارے کی ایک حکومت جو شرپسند اناسی اس میں شامل ہیں وقتاً فوقتاً الگ الگ طرح سے ہمیں جھوڑنے کی اور ہمیں اپنے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کبھی ہو ہونے پارا نہیں ہم ان مسائل کا حق صرف اتحاد میں اتحاد پیدا کریں ہم اگر اتحاد کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارا اتحاد کا مظاہرہ ہی کامیابی کا پہلا سینہ ہے کامیابی کا پہلا خدم اور ہی جو ترمیمی پل جو پیش ہوا ہے چمالیس دفعات اس میں شامل ہیں چمالیس تبدیلیاں وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کا ایک ایک تبدیلی بھی ایسی نہیں ہے جو وقف کے موجودہ حیت قیفیت اور اس کی اجمیتی کو باقی رکھنے والی تمام کے تمام چمالیس جو انہوں نے قوانین تیار لیے ہیں وہ ان میں کا ہر ایک خانون وقف کی حیثیت کو وقف کے اختیارات کو وقف کا جو اسلامی تصفر ہے اس کو ختم کرنے والا ہے چمالیس کے چمالیس جو فانوں تیار لیے گئے ہیں کوئی ایک کی موجودہ وقف کی جو صرف اسلامی اور شرعی حیثیت کو نہیں بلکہ یہ موجودہ وقف ترہینی پر آئینی ہند میں جو وقف کے لیے قوانین دیئے گئے ہیں ان قوانین کو بھی ختم کر رہا دستور ہند میں اوقاف کے خانون کو جو جگہ دی گئی ہے اس کے تعقب سے جو خانون وضع کیا گیا ہے دستور ہند میں جو موجود ہیں اس کو ابھی وہ ختم کر رہا ہے پوری طرح یہ نہیں کہ اسلامی شریعت پر حملہ ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کے آئیلی معاملات میں حملہ ہے یہ اسلام اور شریعت اسلامی پر بھی حملہ ہے مسلمانوں پر بھی حملہ ہے اگر سیکولر ذہن رکھنے والے سائلدین اگر سوچیں تو یہ صرف مسلمان اور اسلام تک نہیں ہے بلکہ ہندوستانی کا جو دستور بنا ہوا ہے اس کی بھی دھنچیاں اڑانے کے برابطے ہیں اور میں بھی یہ کہوں گا یہ وقف ترمیمی بل یلنارسی کی طرف ان کا پہلا خرم یہ چھوٹا یلنارسی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دستوریس کے حوالے سے ہو یا اور کوئی جن ذرائع سے بھی وہ ہمیں تدولنا چاہتے ہیں ہماری اختیارات کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی ایک طریقہ ہے جیسا یلنارسی اور سی روزے میں انہوں نے جو خانون لادو کیا ہے جو وضع کیا ہے اسی طرح کا یہ خانون ہے ہم سے ہماری عبادت گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مخامی کو مساکت کو مدارس کو چھیننا چاہتے ہیں خانخواہوں کو چھیننا چاہتے ہیں جو کہ دستور ہند کے لیے خلاف ہیں اور یہاں کی سجیوں کی مل رنگا جونی تیزی پر بھی بلکل پوری طلاح ہوئینا بری درہ حملہ کرنے کے براہ یہ حق نہ ان کو موجودہ حکومت کو یہ حق نہ دستور ہند دیتا ہے دستور ہند بھی اس کی جازت نہیں دیتا یہاں پر ممتاز قانوندہ موجود ہیں وقت کے مائل جناب محسود عبدالجاہید صاحب جو اس پر دہری نظر رکھتے ہیں وہ اظہار خیاب کریں گے کہ وقت کے کیا اہمیت ہے لامہ ہندوستان لامہ اور دستور ہند میں تو میں یہ عز کر رہا تھا کہ یہ جو بل ہے وقت علمی بل یہ ہم سے ہماری عبالت گاہوں کو چھینے کے لیے ہماری اداروں کو چھینے کے لیے خفرستانوں کو چھینے کے لیے یہاں تک کہ ہماری جو نو لاکھ سے زائد جیدادیں ہیں یہ کسی کے حکومت کسی حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی جیداد ہے ایسا کہنے والوں کے باقیانوں بھی ہمیں نہیں دیا بلکہ یہ مسلمانوں نے وقف کیا ہے اور اسلام میں شریعت میں اگر واقف کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو یہ شرعی خانون ہے واقف جب کوئی چیز وقف کرتا ہے تو واقف کا بھی اس پر خفزہ و تصرف باقی نہیں رہتا واقف بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری جیداد ہے وقف کرنے کے بعد اس کی جیداد سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا یہ اللہ کی ملکیت ہو گئی وقف بھی اتنی املاد ہے خود مسلمان کی اس کے مالک نہیں بن سکتے یہ اللہ کی ملکیت ہے مسلمان اس کے نگران ہو سکتے ہیں متوری ہو سکتے ہیں خدمت خزار ہو سکتے ہیں منتظم ہو سکتے ہیں وقف کرنے والا تو اس کا دوبارہ مالک نہیں بن سکتا اور نہ مسلمان اس کے مالک بن سکتے ہیں تو غیر مسلم اس پر تیسے خفزہ و تصرف جما سکتے ہیں وہ خود فیصلہ درہا وقف کی جتنے بھی جیدادیں ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے اور موجودہ حالات میں ان موقعفی جیدادوں کی حفاظت صرف ہمارا شرگی فریضہ نہیں ہے ان اداروں سے عبادتگاہوں سے مقبروں سے ادگاہوں سے ہمارا دینی تعلق ہے ہمارا دینی فریضہ بھی ہے ایمانی فریضہ بھی ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر کے سب کچھ قربان کر کے وقف کی جتنے بھی جو اللہ کی ملکیت ہیں ان احفاظت کے لئے ہر مسلمان اپنے دل میں یہ جذبہ رکھے کہ میں اناس تن مندھن سب کچھ قربان کروں گا لیکن وقف پر وقف کی ملکیت پر کسی کو خابض ہونے نہیں ہوں گا جب یہ جذبہ مائنگت پیدا ہو جائے گا تو کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ ہم سے ہماری جہدادوں کو چھینے یہ صرف جہدادیں یا ادارے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے تشکش کی بخائن اداروں سے جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں مقابل ہیں دینی مداریس ہیں خانقہ ہیں یہ صرف جہدادوں کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا اسلامی دینی تشکش ان کی وجہ سے ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی حفاظت ہمارا ایمانی فریضہ اللہ کی گھر کی حفاظت اللہ تعالی کی ملکیت ہے وقف کی شکر میں اس کی حفاظت کرنا مورودہ حالات میں ہمارا ایمانی فریضہ تو اس کے لیے کیا کیا تدافیر ہو سکتے ہیں اتحاد کے ساتھ اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو غیر اہم نہ جانیں یہ آج کے حالات میں ہمارا ایمانی فریضہ ہے اسلامی فریضہ ہے اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنے دینی اسلامی تشخش کی بخا چاہتے ہیں تو اس دل کی جو ہونا مخالفت ہر طرح سے مخالفت کرنا ضروری ہے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہی اپنے اپنے حلقے میں اس کے لیے کام کریں ہر 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 مسلمان اس کی حفاظت کا ذمہ دان ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی حفاظت اس پر ایمانی لحاظت سے دینی لحاظت دو لحاظت سے ضروری و نازمی ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد کے ساتھ خانونی دائرے میں رہتے ہوئے ماہدین خانون کی علماء اور مشاعر کی لانشوروں کی رہنمائی میں سنجیدی کے ساتھ سنجیدی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ اس مرحلے کو بتائے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ